الحمدللہ لکی ہوتل کے نیو برانچ کا بہدر اپرے پر بڑا یعظیم شان ایناؤگریشن عمل میں آ چکا ہے بیریسٹر علی جناب عصد الدین صاحب کے دست مبارک سے جی ہاں شہر ہیدرابیت کا جانبانہ نام لکی ہوتل ایک سے بڑھ کر ایک شاندار ڈیشز بلکل ریجنبول پرائزز پر کھائیے ڈیلیشز چکن بریانی صرف سو روپے سنگل اور باسمتی رائز کا بہترین بگارہ کھانا اور چکن ہورما پائیے صرف ساٹھ روپے اور تازہ دم ایرانی چاہ نوش فرمائیے ڈیلیش ساری ویرائیٹیز کے فاس فورڈ ڈیشز بلکل ریجنبول پرائزز پر جی ہاں لکی گروپس آف ہوتل این لکی ریل اسٹیٹ پروپریٹر جناب سید خاجہ پاشا صاحب اسلام علیکم ناظرین میں مرین فاطمہ تلنگانہ نیو سٹوڈے میں آپ سب کا آخر مقدم ہے آج نزد دالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر گیانواپی مزید معاملہ شیولینگ کاربن ڈیٹنگ ارضی مختصرد واراناسی زلائی دالت کا اہم سیسلا پچیس ہزار ووٹوں میں سے بارہ ہزار کی تزدیق سات ہزار ووٹرز مسترد الیکشن کمیشن کا جواب سابق زیر ایلتوار ووٹر لسٹ پر پابندی ہائی پورٹ کا فیصلہ راج گوپال ریڈی پر کڑی تنقید تلنگانہ کی ترقی کے سی آرہی سے ممکن تلسانی آدف کا بیان وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو سے شردھات تیسری بار حلف ورداری تگننگے پاؤں چلنے وزیر ستیواتی راتھوڑ کا اعلان مغربی آفریقی ملک مالی میں بس میں دھما کا گیارہ افراد جام بہاک سرپن زخمی پی ایم موڈی نے اناوہ سے چوتی وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی ہے وزیر اعظم نیندر موڈی نے ہماچل پردیش کے اناوہ سے چوتی وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی ٹرین اندور نئی دہلی روڈ پر چلے گی یہ ٹرین پچھلی ٹرینوں کی بنسبت جدید ہے اور اس علاقے میں سیاست کو فروق دینے میں مدد ملے گی پی ایم موڈی ہماچل پردیش میں کئی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے ہماچل پردیش میں ریاست اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں وزیر اعظم نیندر موڈی ریاست کے دورے پر ہے وہ اپنے دورے کے دوران کئی منصوبوں کا افتتہ اور سنگے بنیاد رکھیں گے فورماسٹوٹیکل پاک کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا اناوہ میں آئی ایٹی کا بھی افتتہ کیا جائے گا وزیر اعظم کی جانب سے بجلی اور سڑک کے معتدد منصوبوں کا آغاز بھی کیا جائے گا موسیقی بی جے پی نے ووٹر لسٹ میں نئے ووٹروں کے اندراج کے سلسلے میں تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ووٹرز کی فیرست عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ عدالت میں جمع کرا دی الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ پچیس ہزار ووٹوں میں سے بارہ ہزار کی تذیخ ہوئی ہے اور سات ہزار ووٹرز مسترد کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی عدالت نے زیر الٹوہ ووٹر لسٹ روکنے کے حکامات جاری کر دیے اگلی سماعت روامہ کی 21 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے ہیدرباد آٹی سی کی جانب سے درشنی سٹی ٹور بسوں کے خدمات شروع کی گئی ہیں ہیدرباد درشنی سٹی ٹور بسوں کے خدمات اب شہر کے تاریخی اور سیاحتی مخامات کی تفریق کے لیے دستیاب ہیں ان بسوں کے خدمات ہر ہفتے اور اتوار کو دستیاب ہوں گی اہتداروں نے بتایا ہے کہ یہ سٹی ٹور بارہ گھنٹے کے دوران ہیدرباد کے اہم مخامات کا دورہ کرے گا ہفتہ اور اتوار کو بسیں صبح آٹھ بچ کے تیس بجے الفہ ہوتیل سکندراباد سے روانہ ہوں گی بیڑلا مندیر چومحلہ پیلس درامتی برادری ریزورٹس میں دوپہر کے کھانے کے بعد گلکنڈا خلے کا دورہ کیا جائے گا اس کے بعد درگم تالاب، کیبل بریج، حسین ساغر، انٹی آر پارک بغیرہ کا دورہ کرنے کے بعد رات آٹھ بجے مسافرین کو واپس سکندراباد الفہ ہوتیل چھوڑ دے گی حکام نے بتایا کہ صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا خرچہ مسافر برداشت کریں گے میٹرو ایکسپریس میں بالغوں کے لیے دو سو پچاس روپے اور بچوں کے لیے ایک سو تیس روپے میٹرو لگزری بسوں میں بالغوں کے لیے چار سو پچاس روپے اور بچوں کے لیے تین سو چالیس روپے بی جے پی پارٹی نے ٹی آر ایس پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی آر ایس نے پورا سیکریٹریٹ مونگوڑ مندخل کر دیا ہے بھارٹی ایجنتہ پارٹی نے جمعیرات کو ٹی آر ایس حکومت پر الزام لگا ہے کہ وہ سیکریٹریٹ کو ہیدرباد سے منگوڑ مندخل کر رہی ہے اور اپنے سٹاف کا استعمال کرتے حلقے میں رائے دہندگان کو غیر ضروری طور پر متاثر کر رہی ہے بی جے پی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اپیل کی ہے کہ منگوڑ حلقے کے رائے دہندگان کی فیرست میں درج تقریباً پتیس ہزار فرضی رائے دہندگان کے ناموں کو ہٹایا جائے پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری اور تلنگانہ امور کے انچارج ترون چوہ نے نئی دہلی میں نامانگاروں کو بتایا کہ بڑی تعداد میں ٹی آر ایس حضراء منگوڑ میں جمع ہیں اور کیسی آر نے سیکریٹریٹ کو منگوڑ مندخل کر دیا ہے وہاں موجود تمام حضراء کے ساتھ فائلے لے جانے والے عددار بھی ہیں یہ انتہائی خابل اعتراض ہے مرکزی سیرت کمیٹی خلی گولکنڈا محمد نگر میں تیرپنواز جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالا گیا اور جلسے علیہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انخواد عمل میں آیا مرکزی سیرت کمیٹی خلی گولکنڈا محمد نگر میں تیرپنواز جلوس علیہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر نگرانی نقب ملت الہاد بیرسٹر اسدو دن اویسی اور زیر سرپرستی فخر دین حضرت علامہ مولانا سید اولیہ حسینی المعروف مرتضی پاشا خادری صاحب لنگر ہاؤس درغہ سے خلے گولکنڈا تک نکالا گیا جلوس کا اختتام جلسے گاہ پر ہوا جہاں جلسے میں صدر مزلیس بیرسٹر اسدو دن اویسی اور مرتضی پاشا نے خطاب کیا جلسے میں نات شریف کی محفل بھی سجائی گئی اور دیگر علماء و مشایخیں نے بھی خطاب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی حیات مبارکہ ہمارے سام میں ہے کہ جب طائف کا سفر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی خون میں نہانا پڑا مدینہ مکہ قابے کا سہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مبارک پر روم کی اجڑی ڈالی گئی اہد کا میدان ہے دندان مبارک سہید ہوتے ہیں خندق خودی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک نہیں دو دو پتر ہیں میرے عزیز دوستو اور گزرگو اسلام کی تاریخ اگر تم متعلق کروگے تو ہم کوئی ایسے واقعات ملیں گے جس سے ہمارے حوصلے پس نہیں ہوتے بلکہ حوصلے بلند ہوتے ہیں اور اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ اللہ وہ لطیف جس نے ساری زمین و آسمان اور کائن اویو کولنی منائک نگر میں عرصے حضرت سید خلیل اللہ شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کا انخواد عمل میں آیا اویو کولنی منائک نگر شیخ پیٹ میں واقع درغہ حضرت سید خلیل اللہ شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کے عرصے مبارک کے موقع پر جمعیرات کو سندل مالی کے فرائض انجام دیئے گئے سندل مالی بعد نمازہ شاہ ہوا اور ناتو میلات کی محفیل سجائی گئی اس موقع پر محمد افضل خادری صاحب متولی و سجادہ نشین سندل مالی کے فرائض انجام دیئے جناہ محمد احمد صاحب ٹی ڈی پی جنرل سیکریٹری حدرباد مہمان خصوصی تھے اللہو اللہ اللہ بسم اللہ بلے 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 ب ابھی فوراً ایک دس سے پندرہ میٹ بعد پندل مالی ہوگی اور چادرِ گل ہوگا اور گلافیش ہوگا اس کے بعد صدرود و سلام ہوگا اور اس کے فوراً بعد ناتیا محفیل رہے گی اور اس کے محفیل کے بعد گرد شریف کا پروگرام رہے گا اور ساتھے ساتھ الحمدللہ تناول تام کا اتمام ہے خلیل اللہ شاہ بابا رحمد اللہ علیہ کا لندل بھی تیار ہو چکا ہے اور بہت سپورے سامائن کے لئے تناول تام کا اتمام ہے اور یہ سلسلہ دوروں سے چل رہا ہے کل بھی تناول تام کا اتمام تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی تناول تام کا اتمام رہے گا اور ہر چاند کی سولہ کو یہاں پر بعد نماز مغریف فاتحہ گزرانے ہوتی ہے اور مختصر سے ناتیا محفیل بھی ہوتی ہے یہ جگہ کا نام بولی ہے یہ اویو کالنی وینائے کا نگر شیخ پیڑ کہتے ہیں یہ سبھی تناول não ہے اب یہ درگاہ میں کتے سال سے آتے ہیں کیونکہ ہوں پوپر گڑے سے پوپر گڑے سے یہاں پڑ ہوں پڑوڑے سے دس سال سے آرے پوپر گڑے موسیقا 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 جوت پور میں گیس سیلنڈر دھماکے سے چار افراد حلاک اور اسی سے زیادہ افراد زندہ جل گئے ایوانات ماہی پروری اور ڈیری ترقے کے وزیر تلہ سانی سنیواز یادب نے راج گوپال رڈی کو تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ راج گوپال رڈی نے اپنے مفادات کے لیے پارٹی بدلی ہے سنت نگر حلقے کے تحت بنسی لال پیٹاف ڈیویجن میں آج تقریباً 57 لاگ روپے کے ترقیاتی کام شروع کیے گئے ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کئی سوال اٹھائے ہیں ایوانات ماہی پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کئی سوال اٹھائے ہیں اندرپردیش کے کندو خبیلے کو آزادی کے پچھتر برس بعد بھی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اندرپردیش کے کندو خبائل کو آزادی کے پچھتر برس کے بعد بھی بنیادی سہولتیں میں اثر نہیں ہیں اس کندو خبائل کو نہ تو سڑکوں کی سہولت حاصل ہے اور نہ ہی اسپتال کی یہ علوری ستارہ مرادو زلے کے ایک گاؤں سے ساٹھ کلومیٹر دور گہرے جنگل میں واقع ہے یہاں پر ایک تیوی سالہ خبائل خاتون نے اس گھنے جنگل میں ایک بچے کو جنم دیا اس خاتون کو کچھ پیچیت گیا واقع ہوئی تو اسے پرائمری ہیلس سینٹر کو منتخل کر دیا گیا ہے جو اس کے گاؤں سے ساٹھ کلومیٹر دور ہے اسے ایک جھولے میں لٹا کر دو لوگوں نے کچھی سڑک پر پیدل چلتے ہوئے پی سی ایج کو منتخل کیا ریاستی اور مرکزی حکومت گرشتہ پچیتر برسوں میں ریاست اور ملک کی ترخی کے دعوے کرتی ہے جبکہ ان خبائلیوں کو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں ششیتروں نے مدیہ پردیش میں کہا ان کی کھرگے سے کوئی دشمنی نہیں ہے الیکشن کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے ششیتروں نے کانگریس صدر کے انتخابات کو لے کر کیرلات امن لیڈو مہاراشترا سمیت ملک کے کئی حصوں میں پارٹی کارکنوں اور رہنموں سے کہا کہ تمام پارٹی لیڈران ان کی حمایت کرے لوگ سبا رکنے پارلیمنٹ اور کانگریس کے صدارتی امیدوار ششیتروں نے جمعے کے روز مدیہ پردیش پہنچے یہاں انہوں نے کہا کہ کھرگے سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے انتخابات کے بعد بھی ہم پہلے کی طرح مل کر کام کرتے نظر آئیں گے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے ششیتروں نے نے کہا کہ وہ مدیہ پردیش میں پارٹی کارکنوں کی جانب سے ملنے والے استقبال سے بہت خوش ہیں انہوں نے کہا مدیہ پردیش کانگریس کے صدر کملنات اور اپوزیشن لیڈر گوویند سنگھ نے مجھ سے ملاخات کی ہے اس چنہ میں جس قسم کے دھیان اور شدہ آپ لوگ دیئے ہیں پارٹی پر جو مادھیموں سے اور جنرل پبلک سے ہمیں مل رہی ہے جو اس قسم کی اٹینشن میرے خیال میں پارٹی کے لیے بہت اچھا ہے اب بھارتی لوگ تنتر تھا کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ ہماری لوگ تنتر میں کسی بھی پارٹی ہے ایسے چناز میں تینے کرتے ہیں کیونکہ ان کی راستے آدھیاکش کون ہوگا تو کانگریس پارٹی سونیا گاندھی جی کے نترتو سے ایک بہت اچھا اداہرم دے رہے ہیں ساری پارٹیاں کہ ہماری بھوشن پارٹیوں بھی جو لوگ تنتر کے بارے میں بہت بولتے ہیں ان کے ہی پارٹی کے اندر یہ سب دکھانا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ میں صاف دکھایا ہوں سب سے کہ یہ پارٹی کے اندر والی چناؤ ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کھرگل صاحب اور میرے آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے ہم دونوں سے ہی ہوگی ہے میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور کرنے بھی جاتا ہوں آئندہ وہ ہمارے نیتہ رہے ہیں لوگ صبح میں جب میں لوگ صبح ہمیں ان کے ساتھ کام کرے تھے اور جب ان کا کارانسے کی زلح عدالت نے گیانواپی معاملے میں ہندووں کی عرضی کو مسترد کر دیا اس نے مسجد کے آہاتے میں پائے جانے والے شبلنگ کی کاربن ڈیٹنگ کرنے کی جازت دینے سے انکار کر دیا فیصلہ آج جاری کیا گیا ہے گیانواپی مسجد میں ہندووں نے شیو گنگا کی عمر کا تعین کرنے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کرنے کی درخواست دائر کی مسلمانوں نے اس کے خلاف جوابی پیٹیشن دائر کی عدالت نے دلائل سننے کے بعد ہندووں کی درخواست مسترد کر دی پانچ ہندو خواتین نے اگز دوہزار اکیس میں گیانواپی مسجد کے آہاتے میں سری نگر کی گوھری ماتا کی پوجا کرنے کی جازت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تیخات میں مسجد کے آہاتے میں ایک ویڈیو سروے کیا گیا نتیجے میں ہندووں نے کاربن ڈیٹنگ کرنے کے لیے درخواست دائر کی لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا اپل ہنمان سائنگر میں دوہر ختل میں نمالوم افراد باپ اور بیٹے کو تیز دھاری ہتیار سے ختل کر دیا گیا اپل پولی سیشن حدود میں ہنمان سائنگر کے علاقے میں دوہر ختل کی واردات پیش آئی جس میں صبح پانچ بچ کے تیس منٹ کو نرسیملو اٹھیتر سالہ اور اسی کے لڑکے سری نواز سپنتیس سالہ کو نمالوم نخاب پوش افراد نے بے دردی سے ختل کر دیا سری نواز جو ملیشیا سے حال ہی میں آیا تھا اس ختل کی وجہ پرانے خصومت بتائی جا رہی ہے متوفی کے رشتہ داروں کے بمو جب سابقہ میں بھی ان لوگوں پر ناکام جان لے وہاں حملہ ہوا تھا ان پر کلہاری سے حملہ کرتے ہوئے ختل کیا گیا اپل پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے دونوں ناشوں کو پوس مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتخل کر دیا اور خاتلوں کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ڈی سی پی ملکاج گری آر کے مورتی آئی پی ایس نے مخامی واردات کا معاینہ کیا اور کلوز ٹیم کو طلب کر لیا اور ڈاگ سکوٹ کی بھی مدد لی گئی خادمہ کا کہنا ہے کہ خاتلوں نے اسے بھی چاہو بتائی اور مار دینے کی دھمکی دی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کریم خان کی یہ ریپورٹ ڈاگ سکوٹ کی بھی ملکاج گری ڈاگ سکوٹ کی بھی ملکاج گری موسیقی 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 پرانے شہر بھوانی نگر علاقے میں پیش آئے ختل کے معاملے میں چھ مزمین گرفتار اور دو مفرور ہیں پرانے شہر حدرباد میں پولیس نے رین بزار کے پولیس ٹیشن حدود کے سید بختیار آغا خورشی عرف محمد کے ختل کا معاملہ حل کر لیا گیا ہے جو اس ماہ کی چار تاریخ کو بھوانی نگر کے علاقے میں پیش آیا بھوانی نگر پولیس نے ساؤزون ٹیز فوس کے ساتھ شہر ملزمین کو گرفتار کر لیا ان کے پاس سے چار چاخو دو موٹر سائیکل پانچ موبائل فون ضبط کر لیے دو دیگر ملزمان مفرور ہیں اس ختل کے پیچھ لے سلسلے وار ختل انتخام اور شکوک و شبہات ہیں تفصیلات کے مطابق چوتہ ختل سید بختیار آغا خورشی عرف محمد رین بازار کے راوڈی شیٹر کا ہے اس نے اپنے چھوٹے بھائی خسرو کے ساتھ مل کر جوہن نگر پی ایس کے راوڈی شیٹر فرو کے بھائی نواز کو دوہزار چودہ میں ختل کیا تھا فرو نے بدلے میں سید بختیار آغا خورشی کے چھوٹے بھائی خسرو کو ختل کر کے اپنے بھائی کے ختل کا بدلہ لیا تھا اس پس منظر میں دوزار اکیس میں فرو کو رین بازار کے علاقے میں ختل کیا گیا اس وقت متوفی سید بختیار آغا خورشی دبائی میں تھا اس شبہ میں کے مختول سید بختیار آغا خورشی فرو کے ختل کے پیچھے تھا فرو کے پیروکار پہلا آنن نگروال دوسرا محمد تھے عبدالانسار تیسرا مرزا فیض علی بیگ چھتا سید یوسف پانچوہ ازھر چھتا محمد شعب الرحمن اور دو دیگر نے عبدالغنی اور مومنہ کے ساتھ مل کر سید بختیار آغا خورشی کے ختل کا منصوبہ بندی کیا مختول کی دبائی سے واپسی پر سازش کرتے ہوئے رواں ماہ کی چار تاریخ کو جب مختول سید بختیار آغا خورشی بھوانی نگر تھانے کے علاقے میں انمول ہوتل کے خریب پہنچے تو ملزمان نے ان پر چاخوں سے حملہ کر کے انہیں ختل کر دیا بھوانی نگر پولیس نے ختل کا مخدمہ درش کر کے ساؤٹ زون ٹاس فورس پولیس کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار چھ ملزمان میں سے اے ون آنند اگروال اے ٹو محمد عبدالانسار اے تری مرزا فیض علی بیگ عرف عری اے فائی ازہر کا پہلے سے ہی مجرمانہ ریکارڈ ہے موسیقی 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 ایک یا موسیقی تو اس کی کمانڈر کے اقیوز سے اقیوز سے پیٹو کرتا تھا جو اقیوز امید آنند نرواد کے اوڈی شیطر سے شلی باستا پیش پس بہت سارے کیسے سے ایسی بیس آت کیسے ایسی تارید تارید آت کیسے آت کیسے کے ایسی تارید عشمز کے عجب وoku ارتبو کو جزیں رمشن پر ایک آگستور پر دیکھنڈ دقاء چالتا ہے Penis Layاف تلارد فکر کریں انہیں لنا فکر کریں شارع پلا ٹل ف kilometres لم�� indent ہمارے ڈالے کی آئیسا ہی اگر آپ کی طرف خونتا فرمتا ہمارے کی اگران کی اگران کی ان کے لئے ہمارے کی بہترین ہمارے کی طرف ہمارے کی طرف جو طرف موسیقی 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 تلاشد صورتنا اور کوئộن سے چاہتا ہوں انجور نے اس deliverی facebook chorus کیا اس کے لئے کو چلاج اوٹا ہے اس کو nun پتر جانچ prevented انجور نے شکوٹی سیچند وقت ہے اور اس میں رکبے نہیں انجور نے اس جانچھ اس کے لئے کمیل نیڈو میں ایک انتہائی افسوس ناک سانہا پیش آیا ہے جہاں ایک نوجوان طالبہ کو محبت سے انکار کرنے پر سرپری عاشق نے ٹرین کے نیچے ڈھکیل دیا بیٹی کی موت کی خبر سنتے ہی دل کا دورہ پڑھنے کے سبب باپ نے بھی دم توڑ دیا تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ تمیل نیڈو کے شہر چینے میں پیش آیا ستیہ نامی بیس سالہ بی قوم سیکنڈ ڈیئر کی طالبہ کو ستیش نامی نوجوان اظہار محبت اور شادی کے لیے مسلسل حراسان کر رہا تھا انکار کرنے پر نوجوان نے جمعیرات کے دن صبح لڑکی کو ٹرین کے نیچے ڈھکیل دیا لڑکی برسر موقع ہلاک ہو گئی یہ خبر سنتے ہی باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا اور آج دو پہر ہسپٹل میں اس نے بھی دم توڑ دیا ہے متوفی کی ماں جو چینے کے ایک پولیس ٹیشن میں بطور کانسٹیبل کام کرتی ہے وہ بھی اسپتال میں زیر علاج بتائی گئی ہے جنوبی افریقی ملک مالی کے موپتی علاقے میں بس حادثے میں گیارہ شہری جابہہ ہو چکے ہیں جبکہ ترپن افراد شدید زخمی ہوئے ہیں یہ حادثہ دماغ کا خیز مواج سے ٹکرانے کے سبب پیش آیا واضح رہے کہ مالی مغربی افریقی ملک ہے یہاں 95 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے اس ملک میں تشدد خون ریزی اور دہشتگردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہزاروں افراد اپنی جانے گوا بیٹھے ہیں انکاؤنٹر کے دوران جمع کشمیر میں دہشتگردوں سے لڑنے والا بھارتی فوج کا کتہ زوم ہلاک ہو گیا ہے جمع کشمیر کے انتناک ظلے میں پیر کو سیکیریٹی فورز اور دہشتگردوں کے درمیان تصادم کے دوران زوم شدید زخمی ہو گیا تھا آسام کے وزیراعلا کا سیکیریٹی کور زیڈ سے بڑھا کر زیڈ پلس زمرہ کر دیا گیا ہے مرکز نے آسام کے وزیراعلا ہیمنتہ بسوہ سرما کی سیکیریٹی کو شمال مشروع خطے میں زیڈ زمرے کے سی آر پی ایف سیکیریٹی کور سے زیڈ پلس زمرہ سی آر پی ایف سیکیریٹی کور میں کل ہندوستانی بنیادوں پر اپگریڈ کیا ہے گیا انواپی سائنسی تریخات پر کلیدی فیصلے سے پہلے مسلم فرغ فاؤنٹین کی دلیل کی تزیغ کرتا ہے بمبائی ہائی کورٹ نے ایف ایم آر ڈی ایو پروفیسر کو ماوس لنکیس میں بری کر دیا ہے بمبئی ہائی کورٹ نے ایف ایم آر ڈی یو پروفیسر کو مویس لنگ کیس میں بری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف ان کی اپیل کی اجازت دی اسلام علیکم ہلو ہائے آداب ایفریون دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تی اینٹی نیوز اور دیکھتے رہیے تی اینٹی نیوز ہائی کورٹ